سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہنور ارشد ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹین کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے بھارتی ریاست کرناٹک کے تعلیمی داروں میں ہجاب پر پابندی کا تنازہ شدت اختیار کر گیا بھارت کے مختلف شہروں میں ہجاب کے حق اور مخالفت میں مظاہری کیے جا رہے ہیں ہندو انتہا پسندوں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے جبکہ مسلمانوں پر بترین لاتھی چارج کیا گیا کرناٹک ہائی کوٹ میں ہجاب پر پابندی کے خلاف درخواستوں کی سماعت آج ہوگی بھارت میں ہندو انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت سامنے آگیا معروف اسلامی مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی آفیشل ویب سائٹ بند کر دی گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق زلہ مجسٹریٹ اکلیش سنگھ نے اتر پردیش کے زلہ سہرانپور میں واقع تاریخی مدرسی کی ویب سائٹ پر پابندی لگا دی لے پالک بچوں کے قانونی حقوق سے مطالق فتووں کو پابندی کا جواز بنایا گیا نیشنل کمیشن برائے تحفظ حقوق کے اطفال نے زلہ مجسٹریٹ کو معاملے کی چھانبین کرنے کی درخواست دی تھی انتہا پسند مجسٹریٹ کے مطابق انکواری مکمل ہونے تک دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ بند رہے گی آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کو عوامی رابطہ مہم مہنگی پڑھنے لگی وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل ریلی لے کر کچہری بازار پہنچے تو حکومت سے ناراض تاجروں نے ان کا شیر شیر کے ناروں سے استقبال کیا شہر 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 پی ٹی آئی کو تھپکی یا دھچکہ سینیٹر فیسل وافڈا ناہلی کیس کا محفوظ فیسلہ آج سنایا جائے گا الیکشن کمیشن آج پی ٹی آئی کے سینیٹر فیسل وافڈا کے ناہلی کیس کا بڑا فیسلہ سنایا گا الیکشن کمیشن نے 23 دسمبر کو فیسلہ محفوظ کیا تھا اسلامباد ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کو فیسل وافڈا کیس کا جلد فیسلہ کرنے کا حکم دیا تھا پیپلز پارٹی ایم این اے قادر خان مندوخیل سمیت تین درخواست گزاروں نے وافڈا کی مبینہ دہری شہریت کی بنیاد پر ناہلی کی درخواستیں دائر کی تھی الیکشن کمیشن میں ناہلی کیس تین سال سے زیرے سمات ہے فیسل وافڈا 2018 میں این اے 249 کراچی سے رکنے قومی اسیمبلی منتخب ہوئے اور بطور رکنے قومی اسیمبلی استیفہ دے کر مارچ 2021 میں سینیٹر منتخب ہوئے پی ڈی ایم سربراہی جلاس 11 فروری کو طلب کر لیا گیا ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم سربراہی جلاس شام 6 بجے زوم کے ذریعے ہوگا اجلاس میں پی ڈی ایم لاغ مارچ کی حکمت عملی مرتب کی جائے گی پیپلز پارٹی کا موقف بھی پی ڈی ایم سربراہی جلاس میں پیش کیا جائے گا مزید جاننگی اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس بتائے گا اس اجلاس کے حوالے سے بہت شکریہ ویسر آپ ہمیں تفصیلہ ناگاہ کر رہا تھے لہور لیاقت آباد میں پسند کی شادی کرنے پر لڑکی والوں نے پولس کی سرپرستی میں لڑکے کے گھر دھاوہ بول دیا ملزم شہباز کی بہن کو اگواہ کر کے لے گئے اندراج مقدمے کے باوجود پولس خاموش تماشائی بن گئی مزید جاننگی اپنے نمائندے حسن خالد سے حسن بتائے گا اس واقعے کے حوالے سے جیہاں لیاقت آباد کے رہائشی شباز نامی شخص کو پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا شباز نے چند ماہ قبل آمنہ بی بی نامی خاتون سے پسند کی شادی کی لڑکی کے گھر والوں کو یہ منظور نہ تھا اور لڑکی آمنہ بی بی کے گھر والوں نے پولس کی سرپرستی میں شباز نامی شخص کے گھر پر دعویٰ بول دیا اور پولس اور لڑکی کے گھر والے شباز کی بہن سمیہ کو اگواہ کر کے لے گئے سمیہ کے بھائی علی رضا میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں صرف دو ہفتے ہو گئے میری بہن لا پتہ قبل تین ماہ پہلے میرے بھائی شباز نے شادی کی تھی آمنہ بی بی سے وہ آئے گھر میں دعویٰ بولا ساتھ ایک شہزاد نامی شخص تھا اس کے ساتھ پولیس اہلکار بھی تھے تو شہزاد اپنے آپ کو پولیس کا ملازم کہتا ہے اور ساتھ اس کے دانش اے ایس ای تھا تھانا لیا اگدہ بات سے انہوں نے ملی بگت سے مل کر ہمارے گھر میں ریٹ کیا میری بہن کو اٹھا کر زبردستی لے گئے علی رضا نے آلہ حکام آئی جی پنجاب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کی بہن کو جلد جلد بازیاب کروایا جائے اور جو لوگ اس پورے معاملے میں ملوث ہیں ان کے حلاف قانون کے مطابق سخت سخت کاروائی عمل میں لائی جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن آپ کا گھریلو جھگڑے جان کھا گئے تین مختلف پرتشدد واقعات رونما ہوئے لکی مروت میں داماد کے ہاتھوں ساس قتل ہو گئی پاک پتن میں داماد کو سالے نے تیل چھڑک کر آگ لگا دی لارکانہ میں داماد کو سسرالیوں نے تشدد کر کے لہو لہان کر دیا شہر قائد کا موسم خوشگوار ہوا تو شہریوں نے فوٹ سٹریٹ کا رکھ کر لیا کھابوں کے شاکین افراد اپنے من پسند کھانوں سے خوب لطفندوز ہو رہے ہیں مزی جانتے ہیں راہیل بیک سے راہیل بتائے گا جی پرکل آج یہ شہر قائد کا موسم خاصہ خوشگوار اور سوہانہ ہے دن بھر ہونے والی بارش سے کراچی میں اب بھی سرد ہواوں کا راج ہے جیسے ہی موسم خوشگوار ہوتا ہے تو شہریوں کی بڑی تعداد بن چاہے کھانوں کے لیے فوڈ سٹریٹس کا رکھ کرتی ہے اس وقت بھی ہم موجود ہیں بوڑ بیسن پر جہاں پر لوگ اپنے من پسند کھانوں کے خوب مزے اڑا رہے ہیں کسی کو فاس فوڈ پسند ہے کسی کو کڑائی تو کسی کو بار بھی کیوں پسند ہے اور کوئی ہنٹر بیف کے مزے اڑا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بھی موسم اچھا ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ گھروں سے باہر نکلا جائے من پسند کھانے کھائے جائیں تو کوئی مسے اڑا رہا ہے ہنٹر بیف کے فاس فوڈ کے اور یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کیونکہ کراچی میں سردی مختصر وقت کے لیے آتی ہے اور ایک بار پھر یہ آخری لمحات ہیں سردی کے تو شہری پر جوش انداز میں ہو اور من پسند کھانوں کے ساتھ سردی کو انشوائے کر رہا ہے بہت شکریہ راہی لاب کا خواجہ خواجگان حضرت مہین الدین چشتی اجمیری کے آٹھ سو دسویں عرص مبارک کے سلسلے میں ملک بھر میں تقریبات جاری ہے سلطان ہند خواجہ غریب نواز کے کراچی نشتر پاک میں سلانہ عرص کی پانچ روزہ تقریبات کے آخری روز محفل سماح جاری ہے عرص کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید بتائے گا جی سلطان ہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے آٹھ و درس میں عرص مبارک کی تقریبات اجمیری شبیری میں جاری ہیں اسی طرح صرف اجمیری نے بلکہ ملک بھر میں پاکستان میں بھی ہے مختلف مقامات پر اسی طرح عرص کی مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس کے اندر دعائی تقریبات ہیں قرآن پاک اطلاوت کی جاری ہے نات شریف کی کا انعقاد کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ محفل سمہ خصوصی طور پر منعقل کی جاری ہے اس وقت اب نشتر پاک میں موجود ہے یہاں پر کراچی میں قیام پاکستان سے قبل اس کا آغاز کیا گیا تھا عرص کی تقریبات کا پاکستان میں بنانے کا پاکستان کے قیام کے بعد سے اسی طرح سلسلہ جاری ہے تقریباً ستتر سال ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ سید سویل چشتی موجود ہے ان سے جانتے ہیں یہ ان کے زیر صدارت جو ہے یہ عرص کی تقریبات تقریباً چھ سال سے جاری ہیں میرے دادا حضور سید اجاز میاں بانی عرص رحمت اللہ علیہ نے اس کا آغاز کیا پاکستان بننے سے پہلے آپ کراچی میں ہوا کرتے تھے اور اسی طرح سے غلامی میں رہتے تھے غریب نواز کے اور پھر یہ پہلے نشتر پارک سے پہلے جہنگیر پارک میں ہوتا تھا غریب نواز کا عرص اور پھر وہاں سے متقل ہو کے یہاں پر جہنگیر پارک سے نشتر پارک آ گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی نشت ہوتی ہے عرص کی جو پاکستان میں ہوتی ہے جو جمیر نہیں جا پاتے وہ یہاں پر آتے ہیں اور وہ یہاں آتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اس وقت چاہے ہیں میں بھی لے سما جاری ہے پانچ روزہ تقریب کا آج آخری روزہ جی بہت شکریہ جاوید آپ کا گیس بہران سنگین ہو گیا دیگر علاقوں کی طرح موسا کالونی والے بھی مہنگی الپی جی استعمال کرنے پر مجبور ہیں تفصیلات حبیب خان کی اس ریپورٹ میں موسا کالونی میں گیس کا بہران سنگین ہو گیا فائیو ڈی کے رہائشی تاحال گیس سے محروم گھروں میں گیس نہ ہونے سے چولے ٹھنڈے پڑ گئے علاقہ مقین کہتے ہیں کہ گیس گھروں میں بلکل آتی نہیں لیکن سوئی گیس کمپنی بل پورے بھیجتی ہے دو وقت کا کھانا بنانا بھی مشکل ہو گیا ہے پڑنا دو سال ہو گئے گیس نہیں تھا لیکن اب یہ کچھ مہینوں سے اتنا ہوا ہے کہ سالن بن رہے روٹی نہیں بن پاتی روٹی ہوتل سے ہی لے کر آنے پڑتی ہے سلینڈر ہمیں بہت مہنگا پڑتے ہیں سلینڈر دو سو بیس روپے کا ایک کلو ہے ہمیں چار سو کا پانچ سو کا سلینڈر بھرانا پڑتے ہیں صرف ایک ہفتے بھی بہت مشکل سے چلتے ہیں موسا کالونی کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گیس کی بندش سے کھانا پکانے سے بھی محروم ہو رہے ہیں حکومت اور سوئی گیس کمپنی گیس کی فرہامی کے لیے اقدامات کرے ریلوے کی نچکاری کامل شروع ہو گیا پہلے مرحلے میں دس ٹرینوں کی نچکاری کر دی گئی دس ٹرینوں کی کمرشل مانجمنٹ آٹھ ہرپ پچانوے کروڑ تیس لاکھ روپے میں انعلام ہوئی بٹس کی دس فیصد رقم بطار پرفارمنس سیکیورٹی ایک ماہ کے اندر جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ذرائع کے مطابق ریلوے اور نیجی شعبے کے مابین معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے